السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان سرٹیفیکیٹ خرید کر اس سے جوب کرتا ہے اور اس جب کو بکفو بھی امانداری کے ساتھ بھی کر کے پیسہ کمارہا ہے تو کیا اس کی کمائی حرام ہوگا یا حلال اور وہ سرٹیفیکیٹ اس لئے بھی خرید رہا ہے کیونکہ پرہائی کرنے میں کسی دوسرے شہر میں جا کر اسے زیادہ پیسہ خرج کرنا پر رہا ہے جو وہ نہیں کر سکتا تو کیا اس صورت میں سرٹیفیکٹ خرید کر کیونکہ سرٹیفیکٹ سستہ اسے مل جا رہا ہے تو کیا اس طرح سے سرٹیفیکٹ خرید کر جوب کرنا اس کے لئے صحیح ہے یا نہیں اور لیکن لیکن وہ کام بک ہو بھی انجام دے رہا ہو یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص سرٹیفیکٹ یعنی جالی سرٹیفیکٹ نقلی سرٹیفیکٹ بنواتا ہے خریدتا ہے اس کے بعد وہ کسی جاب پہ لگتا ہے جس پر وہ نہیں لگ سکتا تھا بے گئی سرٹیفیکٹ کے تو لگنے کے بعد وہ کام کر رہا ہے اور بخوبی کام کر رہا ہے وہ کام اس کو آتا ہے اور اس کو کر رہا ہے تو کیا اس کی یہ شاید یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس کی کمائی صحیح ہے کی نہیں اس کا یہ عمل ٹھیک ہے کی نہیں تو دیکھیں اس کی دو شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ آدمی اس کا اہل نہیں ہے اس کی وہ صلاحیت نہیں ہے اور کسی جاب پہ لگ جاتا ہے چیٹنگ کر کے ڈوبلیکیٹ سرٹیفیکٹ بنوا کے سند لے کے اور اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے نہ اس کو معلومات ہے بس ایسے ٹائم پاس کر رہا ہے کام گربڑ کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس جانکاری نہیں ہے تو یہ تو قطعن غلط ہے یہ تو ناجائز ہے کیونکہ ایک کام جو اسے نہیں آتا ہے وہ شو کر رہا ہے دکھا رہا ہے کہ مجھے یہ کام آ رہا ہے اس گربڑی پیدا کر رہا ہے نقصان کر رہا ہے تو یہ تو قطعن جائز نہیں ہے اس کی کوئی جائش نہیں ہے لیکن اگر ایک بندے کو ایک کام کرنے کی صلاحیت ہے اسے وہ چیز جو ہے آتی ہے اور وہ کر سکتا ہے بس کسی وجہ سے اس کو سرٹیفیکٹ نہیں مل سکی ہے کوئی مسئلہ ہے تو اگر وہ ماہرین ہیں اس کام کے تو اس کو پاس کر دیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے بالکل پرفیکٹ ہے یہ کام کر سکتا ہے اگر اس لیول کا وہ آدمی ہو اس کی صلاحیت اس کی جانکاری ہو کہ اگر سرٹیفیکٹ ہٹا کے اس کا ٹیشٹ لیا جائے تو وہ پاس ہو جائے اور اس کا اہل ثابت ہو لیکن اگر اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور نقلی سرٹیفیکٹ شو کر کے اس جاب کو لے لیا تو یہ تو ناجائز ہوگا اس کو تو ہم جائز نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے ایک چیٹ کیا ہے لیکن اس کے بعد یعنی یہ جو مرحلہ ہے اس کا یہ تو ناجائز ہے اس کا گناہ اس کو ملے گا یہ غلط کیا اس نے لیکن اس کے بعد جو کام اسٹارٹ کر رہا ہے جو ڈیوٹی کر رہا ہے اس میں وہ فیل نہیں ہے یعنی جس چیز کا اسے پیسہ ملتا ہے وہ سرویس وہ دے رہا ہے جس چیز کا اسے پیسہ ملتا ہے جو کام وہ کر رہا ہے ہے اس میں وہ فیل نہیں ہے اس میں بالکل وہ فٹ ہے اور وہ صحیح ڈھنگ سے ادا کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی یہ کمائی جائز ہے اس پوری کمائی کو ہم حرام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈیوٹی ایمانداری سے کر رہا ہے اور اس کا اہل ہے اس کی صلاحیت ہے ہاں اس ڈیوٹی کو اس نے جائن کیا ہے غلط طریقے سے اس کا گناہ اس کو ملے گا لیکن اس کے بعد جو وہ کام کر رہا ہے تو چونکہ اس کو پیسہ ملنا ہے اس کے کام پر اس کا کام حلال لگا رہا ہے جائز کام ہے اور پوری امانداری سے کر رہا ہے اور پوری صلاحیت کے ساتھ کر رہا ہے اس میں کوئی فول نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کی یہ کمائی جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں چونکہ